موسیقی پچھلے کچھ دنوں سے گوار کے بازار میں اچھی دیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور پچھلے سب تہا گوار کے بازار میں اچھا خاصا اچھا درج کیا گیا انترہسٹیہ بازار میں دراصل گم کی مانگ میں نیرنتر سدھار ہو رہا ہے اس لئے نریاتک ویپاریوں کے ساتھ سٹوکسٹو کے سکریتہ سے حاضر بازار کافی تیج ہوئے ہیں پچھلے مہینے بیالی سو سے چوالی سو روپے کے بھاو پر بکنے والی گوار کی دھیریاں اب پانچزار روپے پرتی کونٹل کے اوپر پہنچ چکی ہیں دراصل اتپادن میں کمی آنے کی سمبھاونہ سے بھی گوار کا بازار تیج ہوا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اکتوبر کو اسی سے پچاسی لاکھ بوری اتپادن ہونے کا انمان لگایا گیا تھا اور اب جھاڑ کمجور ہونے سے یہ انمان گھٹ گیا ہے لگ بگ دس لاکھ بوری انمان کم کر دیا گیا ہے حالانکہ کچھ اینالیسٹ ابھی بھی گوار کی اتپادن کو ایک کروڑ بوری سے ادھک ہونے کی بات پر اڑے ہوئے ہیں چپکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتپادن جو ہے وہ ستر سے پچھتر لاکھ بوری رہ سکتا ہے لیکن بازار جانکاروں کا کہنا ہے کہ کسانوں کو پانچ زار کے اندر بھاؤ میں گوار نہیں بیچنا چاہیے کیونکہ جلد ہی اس کے اچھے بھاؤ بنتے دکھائی دے سکتے ہیں دراصل حاضر منڈیوں میں آپ کو کا فلال کوئی دباب نہیں ہے کیونکہ اتپادن کافی کمزور بتایا جا رہا ہے شری گنگا نگر کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ہریانہ گنگا نگر اور انمانگر لائن پر گوار اتپادن میں بڑی گراوٹ آ چکی ہے بلکہ ہریانہ کی بات کی جائے تو ہریانہ میں تو گوار کا اتپادن لگوک شنیے کے برابر بتایا گیا ہے اور پچھلے دس سے پندرہ دن سے گوار گم کے ساتھ چوری اور کورما کی مانگ میں بھی تیجی آتی ہوئی دکھائی دی ہے اب مانا یہ جا رہا ہے کہ گوار میں اگامی ایک سے دو مہینے کافی مہتوپون رہنے والے ہیں اور بازار ٹھیک ٹھاک تیج ہو سکتے ہیں یعنی فلال گوار کی قیمتوں میں گراوٹ کے آثار نہیں ہیں اتپادن کم ہونے کے چلتے بازار جانکار مان کر چل رہے ہیں کہ اب یہاں سے گوار کی قیمتیں اور تیجی کے ساتھ کاروبار کرتی دکھائی دے سکتی ہیں بیرو ریپورٹ مارکی ٹائمز ٹی وی